شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رحمالہ ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کٹیوں حریت سے ہوں گے جہاں رہیں ہش رہیں آباد رہیں آج ہم بنائیں گے پورے رمضان کے لیے کرسپی سپرنگ رول اور کس طرح ہم ان کو کرسپی بنائیں گے یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ہم بنائیں گے پانچ سو گرام چکن سے ڈیر سارے چکن سپرنگ رول تو آج ہم چکن کا بہت ہی مزے دار مسالہ بنا کر تیار کریں گے تو اگر آپ اس کو افتار میں بنائیں گے تو یقین مانے کھاتے ہوئے آپ ہاتھ کو نہیں روک پائیں گے تو بگہر ٹائمز آیا کیے چلیں آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں سب سے پہلے ہم چکن رول کی شیٹ تیار کریں گے تو ادھر میں نے میدہ لے لیا ہے تقریباً فور کپ ایک کلو تو ابھی ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس میں ہم آپ ڈالیں گے نمک نمک میں نے ادھر ڈالا ہے وانٹی سپون یا آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال رہتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اب ہم نمک اور آئل کو تیل کو اچھے سے میکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اب ہم اس کا اٹھا گوند لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا نارمل ساٹھا گوند لیں گے نہ ہی ڈو کو ہم نے بہت زیادہ سہت رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم رکھنا ہے اور یہاں میں نے اس سے تین سے چار منٹ میں گوند لیا تھا اور یہ دیکھیں وہ سہت ڈو نہیں ہے نارمل ڈو ہے تو ابھی ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ڈو کو ریسٹ مل سکے اور اب آئل سے ہلکا سا آپ اوپر گریز کر لیں تاکہ اس کے اوپر سکری نہ بنے اوپر سے آٹھا سہت نہ ہو اور یہاں کونٹر پر ہی ہم اسے چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے اور یہاں میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اور اس میں میں اڈ کروں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اب میں اس میں 1 فور ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہے اور ایک اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے لو ٹو میڈیوم فلیم پر اور اب جو چیز اس میں میں ڈالوں گی وہ ہے کٹی ہوئی پیاس اس کو میں نے چوب کاٹ لیا ہے اور ادھر میں نے تقریباً دو درمیانے سائز کی پیاس لی تھی اور ان کو بڑی چوب کر لیا تھا میں نے تو اب ہم اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے یہاں پیاس ہماری فرائی ہو چکی تھی اور ون کپ میں اس میں گھجر ایٹ کروں گی اس کو بھی میں نے بریک چوب کر لیا ہے ویجیٹیبل آپ اپنی مرضی سے اپنی جائز کے حساب سے ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو بھی تقریباً ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہاں پر سبزیوں جو بھی سبزیاں ہم ایٹ کریں گے ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ان میں پانی نہ رہے اچھے سے ان کا پانی ہم خوش کریں گے بنتے ہی ہم نے ان کا پانی اچھے سے خوش کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اتنا بوننا ہے کہ ان کا جو کھڑا پان ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں ہم نے اگر آپ زیادہ دیر نہیں بوننا چاہتے تو آپ اس کا پانی ویجیٹیبل کا نکال بھی سکتے ہیں تو ابھی ہم ایک منٹ کے لیے اس کو بھی فرائی کریں گے اور اب ہم ادھر بند کو بھی ایڈ کریں گے ادھر میں نے ایک ترمیانی سائز کا پھول لے لیا تھا اور اس کو بھی بھریک چوب کر لیا تھا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے ان تمام سبزیوں کو دوبارہ سے فرائی کریں گے اور اب اگلی چیز جو ایڈ کریں گے وہ میرے پاس ہے چکن ادھر میں نے پانسو گرام چکن لی تھی اور اس کو میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا اور اب یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانسو گرام چکن سے تقریباً ہم تیس سے چالیس سپرنگ رول بنا کر تیار کر سکتے ہیں تقریباً آپ اس سے بھی زیادہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایجیٹیبل آپ سپرنگ رول میں اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ایڈ کرنی ہے تو ابھی ہم مزید اس کو پانچ منٹ میڈیوم فلیم پر کک کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے مہچر ہے وہ اچھے سے ہشک ہو سکے اور ابھی ہم کچھ ڈرائی مسائلے ڈالیں گے اور ادھر میں نے ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ایڈ کی ہے کٹی لال مرچ کا بہت اچھا ایک تیسٹ آئے گا اور ادھر میں نے ون ٹیبل سپون ہشک دھنیا ایڈ کیا ہے اور اب ہم کالی مرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون مرچوں کی مقدار آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ادھر میں اس میں گرم مسائلہ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اور چکن پورڈر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور ادھر میں نے اس میں اورگینو لیوز ایڈ کی ہیں ون فور ٹی سپون اور نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون مسائلہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس حساب سے سبزیوں کے حساب سے اتنا ہی کافی ہے تو ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شملہ اٹ کریں گے شملہ کو بھی میں نے بری ایک چوب کر لیا تھا ون کپ میرے پاس شملہ تھی ادھر جتنی بھی سبزیاں میں نے استعمال میں ڈالی ہیں اس میں مسالے میں وہ ساری میں نے ایک ہی سائز میں کٹ کر کے ڈالی ہیں تو اب ہم اچھے سے اس کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے دو سے تین منٹ ہم ان تمام سبزیوں کو بھون لیں گے اور اب ہم اس کو اور اچھا فلیور دینے کے لیے ادھر اس میں سرکہ ڈالیں گے ون فور کپ ون فور کپ ہی ہم اس میں سویا ساس ڈالیں گے سرکہ اور سویا ساس سے اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی ہم فریزر میں اگر اس کو فریز کرتے ہیں ان کو تو اس کا مسالہ اتنی جلدی حراب نہیں ہوگا اور لاسٹ میں ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا سبز دنیا اس کو میں نے رفلی سا کٹ لیا اس سے بہت اچھی ایک گارنش آئے گی اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا تو ابھی ہم اس کا کریں گے فلیم آف اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا کریں گے فلیم آف تاکہ ہماری جو یہ سبزیوں کا مسالہ ہے یہ تھنڈا ہو سکے جب تک ہمارے مسالہ تھنڈا ہوتا ہے تو ادھر ہمارے پندرہ میٹ بھی ہو چکے تھے اور ادھر یہ دیکھیں اس کو کافی ہاتھ تک ریسٹ مل چکا ہے اور اب ہم ڈوڑ نکالیں گے اور ادھر میں نے ڈوڑ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور ایک سائیڈ پہ رکھیں گے ہاف ڈوڑ کو اوپر سے کور کر دیں گے اور دوسری کی چھوٹے چھوٹے ہم پیڑے بنا لیں گے تو تاکہ یہ ہمارے جو ڈوڑ ہے نا وہ سہت نہ ہو تو ادھر ہم چھوٹے چھوٹے ان کے پیڑے بنا لیں گے آپ نے جتنے کے پوری کے پیڑے بنا دے نا بلکل اتنے ہی چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیں گے اور ادھر میں نے تھوڑا سا ہشک میدہ لیا ہے اور اس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھلا لیں گے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ میں نے کونٹر پہ ڈسٹ کیا تھا اور اب ہم اس کو بیل لیں گے بہت بڑی نہیں ہے آپ نے بیل نہیں بس نارمل سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور دوبارہ سے دوسری کو بیل لیں اور اسی طرح میں نے دوسرے پیڑے کو بھی بیل لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس پہ لگاؤں گی کوکنگ آئل بہت ایزی سی ہم یہ شیٹیں تیار کریں گے جو کوئی فرس ٹائم بھی بنائے گا اس سے بھی بہت اچھی نرم ملائم شیٹیں بند کر تیار ہوں گی یہاں ہم ایک روٹی لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے انگلی کے مدد سے ساری روٹی کے اوپر پھلا لیں گے اور ابھی تھوڑا سانا اوپر ہم میدہ جو ہے نا وہ ڈسٹ کر لیں گے اس سے جو ہے نا جیسے ہم شیٹ کو سیکیں گے نا تو بہت اچھے سے یہ آلاگ ہو جائے گی بلکل بھی ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی تو آٹا میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے دوسرے والے روٹی کو بھی اس کے اوپر راکھ کے ہلکے 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 ہاتھ سے پریس کرنا ہے اور جیسے ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو دبائیں گے اور دبانے کے بعد پھر ہم اس کو بیل لیں گے اور یہاں ہم نے اس کو چاروں سائیڈوں سے اچھے سے بیل لینا ہے ہم نے اس کو روٹی سے تھوڑا سا پتلا بیلنا ہے جتنا آپ اس کو پتلا بیلیں گے اتنی ہی شیٹ آپ کی اچھی بند کر تیار ہوگی اور یہاں دیکھیں ہم نے اچھا سا اسے بے لیا اور ادھر میں نے ایک توا توا کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہلکا سا ہمارا توا گرم ہوگا تو ہم اس کے اوپر روٹی کو ڈال دیں گے یہاں ہم نے صرف ہلکا سا اس کو سیکھنا ہے جیسے ہلکی سی ایک سائٹ سے سیکھ جائے تو پھر دوسرے سائٹ سے بھی سیکھ لیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس کو لگ کرنا مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں کتنی پتلی نرم ملائم یہ ہماری بند کر ریڈی ہوئی ہے تو اسی طرح ہم نے ساری شیٹ کو تیار کر لینا ہے کوئی مشکل نہیں پیش آتی بہت آسانی سے یہ شیٹیں بند کر تیار ہو جاتی ہیں اور ادھر دیکھیں میں نے میدے سے کافی دیر ساری شیٹیں بنا کر تیار کر لی ہیں تو ابھی ہم ان کے رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رول شیٹ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جو لئی ہے وہ اس کی تیار کر لیں گے ادھر 3 ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لمس نہ رہی یہ دیکھیں ہم اس طرح کی بیٹر کی اتنا گھڑا چاہیے اور اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر دیں یہاں میں نے ایک روٹی لے لی ہے آپ کو آج میں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم پوری روٹی کی بھی سپرنگ رول کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ہاف کر کے بھی کیسے تیار کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے آپ اس میں فیلنگ اپنی مرضی سے بڑھ سکتے ہیں اگر تو آپ کے گھر میں زیادہ فیلنگ کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس میں ٹو سے آڑائی ٹیبل سپون جو ہے وہ بھی ایڈ کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک سپرنگ رول بنا کر تیار کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہی کھانے سے پیٹ بھر جائے تو اگر آپ لوگ کم کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ نے جناب اس میں جو نا مسالہ ہے نا اس کو کم بھرنا ٹھیک ہے ایدھر لاسٹ میں ہم نا اس کے اوپر تھوڑی سی لے ہی لگا کے تو اس کو نا رول کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں اچھے سے چپک جائے اور بلکل بھی جو اس کے اندر ہم نے بیٹر ڈالا ہے وہ باہر نالی کو تو یہاں سے ہم اس کو مضبوط کر لیں گے اور اس کو سیٹ کرنے کے بارے یہ دیکھیں سپرنگ رول زبردست ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اور کچھ شیٹ کی نا میں نے بلکل وہ مارکٹ جیسی نا ان کی پٹیاں بنا کر ریڈی کر لیں تھی سائیڈو سے نا میں نے ان کے جو کنارے تھے وہ ان کو کٹ کر لیا تھا تو ان کو اس طرح میں نے نا کٹ کے تو ان کو بڑھ کے اس طرح بھی آپ بڑھ سکتے ہیں اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون یا جتنا آپ کو پسندے آپ اتنا اس میں مسالہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بلکل بھی یہ اس میں سے مسالہ لیک نہیں ہوتا بہت زبردست یہ رول ہمارے بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور یقین مانیں کہ اتنے کریسپی بنتے ہیں کہ آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اسی ریسپی کو بار بار بنائیں گے تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا یہ ریڈی ہے تو آپ کی اپنی مرضی آپ کیسے ان کو بنانا چاہتے ہیں اور یہاں میں نے دیر سرے بنا کر ریڈی کر لئے تھے ابھی کچھ میرے بچ گئے تھے بنانے والے مگر میں نے ابھی اتنے ہی بنائے تھے کہ میں بعد میں ان کو مزید اور بنا لوں گی تو آپ ان کو بنا کر اس ٹائم پر فریز بھی کر سکتے ہیں اور فرائی بھی کر کے کھا سکتے ہیں اور یہاں دوسرے سیٹ پر میں نے آئیل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا یہاں آپ نے آئیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اگر آپ کا آئیل کا ٹمپریچر بہت زیادہ گرم ہوا تو یہ باہر سے جال جائیں گے اور مزیدار نہیں بنیں گے تو آپ نے اس کا نارمل سا ٹمپریچر رکھنا ہے اور نارمل سا ٹمپریچر میں رکھ کے ان کو فرائی کرنا ہے تو یقین ماں نے اتنے کرسپی اور کرنچی بن کر تیار ہوں گے کہ بازار سے کہیں گناہ اچھے یہ گھر میں بن کر تیار ہوں گے اور اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے تو بالکل بھی جلائیں گے نہیں آرام آرام سے ہم ان کی سائٹیں چینج کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھ سیکنڈ میں یہ ایک سائٹ سے برون ہو جائیں گے پھر دوسری سائٹ سے برون ہو جائیں گے تقریباً یہ دو منٹ میں بہت زبردست یہ کرسپی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو گولڈن شیڈ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے تو آپ اسی طرح ان کو بنائیں اور فرائی کریں اور یہاں دیکھیں ایک منٹ میں کتنا زبردست ان کا کلر آ گیا ہے ہم نے اسی طرح ان کو ہلکی سے فلیم پر درمیانی فلیم پر ہم نے ان کو کک کرنا ہے بہت لوگ پر بھی نہیں کرنا درمیانی آج پر آپ نے ان کو کک کر کے نکال لیں اور اب ہم ان کو نکال لیں گے مجھے اتنے ہی گولڈن چاہیے میں زیادہ نہیں کروں گی اتنے ہی یہ بہت زیادہ زبردست کلر آ چکا ہے اور یہ بہت اچھے فرائی بھی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو سرونگ پلیٹ میں سرف کریں گے دوستو میں نے سپرنگ رول کی تفصیل سے ساری ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور اب جو بچ گئی تھے ان کا کیا کرنا ہے ان کو کچھ کو میں نے زیپ لوگ بیگ میں ڈال لیا تھا اور کچھ کو میں نے باکس میں ڈال لیا تھا تو آپ اس کو باکس میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو زیپ لوگ بیگ میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ ان کو آسانی سے ایک ماہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں پورے رمضان میں آپ ان کو بنائیں انجائے کریں جلدی سے نکالیں اور جڑ پر سے بنائیں فرائے کریں اگر پسند آئی ہو تو پیارا سا مجھے اپنا کمنٹ سے ضرور کیجئے گا دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا موسیقی